السلام علیکم ناظرین آج کل نیوز میں آپ کو خوش آمدید پاکستان سوپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کے پکیا میچز جو کہ کرونا وائرس فجہ سے ملتوی کر دئیے گئے تھے اور جس کے بعد فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ اس کے جو میچز ہیں وہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں ہی کرا جائیں لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پی سی بی نے یونائٹیٹ عرب ایمریٹس یعنی کے یو اے ای کو خط لکھ کر ان سے اجازت مانگ لی ہے اور ان کو کہہ دیا ہے کہ جو سٹیڈیمز دستیاب ہیں وہ ہمارے لیے بک کر دیے جائیں کیونکہ پی سی بی اور جو پاکستان سوپر لیگ ہے وہ اس کے پکیا میچز جو ہیں چھتے ایڈیشن کے وہ یونائٹیٹ عرب امراض میں کرا جانے کا امکان ہے پاکستان سوپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کے پکیا میچز کے جو سٹیڈیمز ہیں اس میں دبائی کے سٹیڈیم اور ابو دیبی کے سٹیڈیمز شامل ہیں ان سٹیڈیمز میں پاکستان سوپر لیگ کے چھتے ایڈیشن کے بکیا میچز جو ہیں وہ کرائے جائیں گے جس طرح دنیا بھر میں کرونا وائرس کے جو بڑھتی صورتحال ہے بگڑتی صورتحال ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں آئی پیل بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اور پاکستان کا جو پی ایس ایل ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے کے کچھ ہر سے بعد ہی ملتوی کر دیا گیا تھا اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں بھی اب پی ایس ایل نہیں کرائے جائے گا پاکستان سے باہر دوبارہ سے پی ایس ایل کرائے جائے گا بہت ہی مشکل سے بہت عرصہ لگا کر پاکستان میں کرکٹ واپس آئی تھی لیکن اس کرونا کی وجہ سے اب پاکستان کا پاکستان سپر لیگ کا چھتا ایڈیشن جو ہے وہ دوبارہ سے یونائٹڈ عرب امراض چلا گیا ہے اور اب اس کے جو بقیہ میچز ہیں وہ دوبائی اور ابو دیبی کے سٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے اب دوستو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ساری صورتحال کے مدنظر رکھتے ہوئے کیا فارن پلیئرز جو ہیں وہ پی ایس ایل کھیلنے ابو دیبی آئیں گے یا پھر نہیں اور کیا اس سب کے بعد اب پاکستان سپر لیگ کے جو فرنچائزز ہیں ان کو کوئی منافع ہو پائے گا یا پھر یہ اس پار بھی جس طرح پی ایس ایل فائف میں ان کو نقصان ہوا تھا اس پار بھی کیا پی ایس ایل سکس میں ان فرنچائزز کو اور پی سی بی کو نقصان اٹھانا پڑے گا یا ہے نہیں اس پارے میں آپ سب کی کیا رائے ہیں میں جی کمیٹ وارکس میں ضرور اٹھائیے گا دوستو ابھی تک جو ڈیٹس ہیں وہ فائنل نہیں کی گئی کہ پی ایس ایل کے پکیا میچز کب کرائے جائیں گے جیسے ہی وہ خبر آئے گی وہ خبر بھی آپ کو اس ہمارے چینل آج کل پر مل جائے گی ابھی تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کلنے اور ساتھ میں بنے بیلکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی